بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لندن آئی کورٹ میں میں الحمدللہ دنیا نیوز کے خلاف کیس جیتا ہوں دنیا نیوز نے میرے خلاف یہ یہ جھوٹے لوگ ان لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے خلاف مجھے کہا کہ یہ سیسلین مافیا ہے مجھے اور میاں نوازشریف صاحب کو انہوں نے جس کا نام ایاز امیر ہے اس نے یہ بڑے زور دے کے یہ بات کی کہ یہ سیسلین مافیا جو ہیں یہ وہ کردار ہیں یہ لوگ اور ادھر جب میں لندن آئی کورٹ میں تین سال پہلے میں نے ان کے اوپر کیس یہ کلیم کیا تھا یہ وہ کلیم فارم ہے میں نے کلیم کیا تھا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے علامات لگائیں لندن آئی کورٹ کے جج نے کہا لندن آئی کورٹ کے جج نے کہا کہ مجھے انہوں نے جب سیسلین مافیا کا خطاب دیا اور میاں نوازشریف کو کہا کہ یہ یہ وہ کیس ہے جو میں نے ان کو اوپر کیا تھا اور یہ میں دنیا نیوز سے نوے ازار پونڈ نوے ازار پونڈ میں ان سے انہوں نے جرمانہ ادا کی ہے اور میرے بیریسٹر کو ایٹی فائیو تھاؤزنڈ پونڈ وہ بھی ادا کی ہے ٹرائل سے پہلے دنیا نیوز والوں نے دنیا نیوز والوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے جو آپ نے ہمارے خلاف جو کیس کیا ہوئے ہم اس کا ٹرائل جانے سے پہلے ہی مازد خواہ ہیں مازد کرتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی ہے اور جو عیاز امیر اور باقی جو اس میں شہباز گل تھا شہزاد اکبر تھا جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ جھوٹے لوگ ہیں ان لوگوں نے جو جھوٹ پہلا اس کی سزا دنیا ٹی وی کو ملی ہے انہوں نے تقریباً ڈائی لاکھ پونٹ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے ان کو اور میاں نواز شریف کے خلاف جب پاناما کیس کا فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی ایک ساکب نصار جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ایک آصف خوصہ صاحب انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کمنٹس دیئے تھے کہ یہ سیسلین مافیا ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کے یہ ایک ایسا الزام تھا جب لنڈن آئی کورٹ میں یہ الزام انہوں نے یاز بیر نے میرے اوپر لگایا تھا تو لنڈن آئی کورٹ کے جج نے کہا کہ سیسلین مافیا تو ایک بہت بڑا کردار ہے وہ تو لوگوں کو قتل کرتے تھے آپ کے خلاف انہوں نے یہ بات کیسے کی تو پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی اس ویڈیو کو متنازہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کیا میرے اوپر الزامات لگائیں اور میں ایک بات اور بتاؤں ہوں آپ کو یہ میرا جو کلیم فارم تھا میں نے یہ تین سال پہلے یہ میں نے کلیم کیا تھا کہ میرے خلاف ان لوگوں نے جھوٹے کیس جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے الزامات لگائے ہیں یہ یہ وہ سارے ہیں اور پھر دنیا ٹی وی نے معافی مانگی ہے معافی مانگی ہے اپنے چینل پہ انہوں نے معافی ناما میں اب وہ بھی اپ ٹویٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ عام سے غلطی ہوئی ہے جتنے یہ لوگ تھے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے جس میں فردوس آشا قوانتی شہباز گل تھا اور آیاز میر تھا یہ جھوٹے لوگ ہیں لنڈن آئی کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ سرٹیفائٹ جھوٹے ہیں ان لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے دنیا ٹی وی کو ڈائی لاک پونٹ ادا کرنا پڑا لنڈن آئی کورٹ میں آج جب دنیا نے ٹی وی نے اوپن لی معافی مانگی اور معافی نامے میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے خلاف ناصر بٹ کے خلاف جو کچھ الزامات یہ جھوٹے لوگ لگا رہے تھے یہ آیاز میر اور مجھے کہہ رہے تھے سسلین مافیا ہے اور میاں نواز شریف بھی سسلین مافیا کا اور مجھے بھی سسلین مافیا کا پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے صحابق جج چیف جسٹس ساکب نصار اور آصف سعید خوصہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف تو سسلین مافیا ہے تو یہ کنٹینو کیا ٹی وی پہ آکے بیٹھ کے یاز امیر نے بھی اور جب یہ آن لنڈن یہ چیزیں چلی تو میں کوٹ میں گیا تو مجھے جج نے کہا ان سے دنیا والوں کے جو وہ خود تو نہیں آیا ان کا جو وکیل تھا پوچھا کہ سسلین مافیا تو اتنا بڑا ایک کردار ہے جو لوگوں کو قتل کرتا تھا آپ نے اس کے اوپر یہ کیسے الزامات لگائے لیکن دنیا ٹی وی نے یہ کہا جی کہ ہم نے یہ جو اپنا یاز امیر ہے یہ جوٹ بول رہا تھا ہم مافی مانگتے ہیں اور انہوں نے پھر تین منٹ کی مافی مانگی ٹی وی پہ جو میں انشاءاللہ ٹویٹ کروں گا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایاز امیر شہزاد اکبر شہباز گل اور فردوس عاشق امان یہ جھوٹے لوگ ہیں میں بتاؤں سرٹی فائٹ جھوٹے انٹرنیشنل سرٹی فائٹ جھوٹے ہیں لنڈن آئی کوٹ نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں ان کی کسی بات میں یقین نہ کریں یہ ٹی وی پہ آکے صرف جھوٹ بولتے ہیں اور یاز امیر جیسا جس نے وہ باریش آدمی ہے اتنا جھوٹ بولتے ہوئے اس کو شرم آنی چاہیے باقیوں کو بھی کہ آپ کسی کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں اور وہ سب سعید خوصہ جیسے لوگ اور ساکب نصار ان پہ تھو ہے کہ وہ اتنے بڑے منصف پہ جب بیٹھ کے اور تین دفعہ کے وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیسلین مافیا ہے یہ اگر کسی لنڈن آئی کوٹ میں یا یکی میں ایک جیسے میں چلتا تو وہ ججز اندر ہوتے جیل میں چلے جاتے کہ آپ نے کسی کو اتنا بڑا کردار بنا دیا اور سیسلین مافیا تو ایک ایسا کردار تھا جو لوگوں کے مارتے تھے ججزوں کو قتل کرتے تھے اور انہوں نے وہ الزامات لگائے اگر یہ جس طرح یاز میر نے میرے اوپر الزامات لگائے کہ یہ سیسلین مافیا کا کردار رہے ہیں میان واشریف سیسلین مافیا کا کردار رہے ہیں وہ لنڈن میں چلا تو اس ججز لنڈن آئی کوٹ کے جج نے کہا کہ ایسے لوگ اتنے جھوٹے لوگ ہیں ان کو تو لیکن اس سے پہلے دنیا ٹی وی نے خود مان لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ مان لیں کہ یہ انٹرنیشنل جھوٹے ہیں ان کو ان کو اللہ تعالی اس کی سزا دے گا کسی کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں اور آہ نموے ازار پونڈ دنیا ٹی نے مجھے ادا کیا ہے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ پاؤنڈ میرے بریسٹر کو ادا کیا ہے تقریبا ان کو یہ جھوٹ چلانے کی سزا ڈائی لاکھ پونڈ میں پڑی ہے دنیا ٹی وی پہ مجھے امدر دیا کہ اس بیچارے کو لیکن ان کو چاہیے کہ ایسے جھوٹے لوگوں کو ٹی وی پہ مت بٹھائیں یہ انٹرنیشنل جھوٹے ہیں شہزاد اکبر یوکے میں ہے میں اس کے گھر یہ بیج رہا ہوں فیصلہ اور اس پہ بھی میں کوٹ میں لے ہوں گا اگر ہو لیکن وہ چھپا ہوا ہے پاکستان سے باگ گیا ہے جو لوگ بھی جھوٹے لزامات لگاتے ہیں ان کو سزا انٹرنیشنل کوٹ میں تو مجھے میرے جج نے فیصلہ دے دی ہے میرے حق میں لیکن یہ لوگ جتنے جھوٹ بولنے والے تھے کاش کاش یہ یوکے میں بھی یہ ساکب نصار اور آصف سعید کوسا کہا اگر ٹی وی پہ چلتا تو مجھے یقین ہے کہ یہ جج ان کو بھی کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں ان کو بھی سراد ہو جیل میں بھی دو